عوض باللہ من الشیطان الرجیب بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو رحمان رحیم کریم خالق مالک رازق وحدہ اللہ شیق ہے اور اس کا کوئی سانی نہیں ہزاروں کروڑوں لاب متراہی دودھو سام اللہ کے پیرے نبی کے نام دوستو میرا نام ہے برگنڈی ڈاکٹر تاہی نواز اور میں نے بہت پہلے بچوں سے وعدہ کیا تھا کہ ہم فیزیکل ٹیسٹ کے لیے آپ کو گائیڈ کریں گے آئی ایس ایس پی کے فیزیکل ٹیسٹ کے لیے یا فیزیکل فٹنس کے لیے ایک ویڈیو بنائیں گے تو یہ وہ ہے اس پہ آج ہم بات چیز کریں گے اچھا فیزیکل فٹنس کے لیے ایک چیزیں بڑی پری ریکزٹ ہیں میں بات اکثر کرتا ہوں کہ خواب دیکھنے سے آتے ہیں خواب دیکھیں گے نہیں تو خواب پورے کیسے ہوں گے تو پہلی بات تو آپ نے خواب دیکھ لیا آئی ایس ایس پی کلیر کرنے کا آپ نے خواب دیکھ لیا کمیشن میں آنے کا تو اس کے لیے فیزیکل ٹیسٹ فیزیکل فٹنس ہونا بہت ضروری ہے جو کہ خواب دیکھنے سے نہیں ہوگا جو کہ کرنے سے ہوگا یہ پہلے دن ذہن سے آگیں آپ نے آئے ایس 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 پی کا اکزیم دین ہے اس میں کافی زیادہ فیزیکل فٹنس انوال ہے اور یہ صرف کہنے ہی کرنے ہی یا سوچنے سے نہیں ہوگی یہ کرنا پڑے گا آپ کو پلان کرنا پڑے گا کیسے تو میں اکثر وہی آپ کو وہ طریقہ بتاؤں گا جو میں نے اپنے دونوں بیٹوں کو بتایا تھا خود بھی کیا تھا آج سے چالیس پنتھالیس سال پہلے جب کیا تھا آدمی وہ یہ ہے کہ پہلی طریقہ جو ہے کہ to remain fit آپ نے صبح اور شام minimum پانچ کلومیٹر دور لگانے ہیں گر کے قریب کو جگہ ہونی چاہیے بارڈنگ میں ایک ٹائم رکھیں ناشتے سے پہلے جائیں صبح صفیرے عمومن ہوتا ہے ایک 5 کلومیٹر کی دور کریں اور اس کا اپنا ٹائم دیکھیں بلکل اپنے آپ سے کمیٹ کریں اور یہی سین دورہ آپ نے اننگ میں بھی لگانے اس کے دور آپ sit ups کریں reach ups کریں اور جو ISSB کے test ہیں different ان کے لیے اپنے آپ کو prepare کریں اچھا میں جو عمومن پانچ کلومیٹر کی دور کہتا ہوں اس کی background ہے کہ جس جب آپ بیٹا ٹیسٹ لیتے ہیں تو آپ پی pressure بہت زیادہ ہوتا ہے آپ کا بی پی آئی ہوتا ہے پریشر ہوتا ہے exam phobia ہوتا ہے وہ staff ctm آ رہے ہوتے ہیں دو منٹ کے لیے آپ جا رہے ہوتے ہیں physical test ہوتے ہیں آپ کے individual task ہوتے ہیں command task ہوتے ہیں different task ہوتے ہیں ہر ایک جگہ میں physical environment ہے اگر آپ physically weak ہوں گے تو آپ بہت جلدی سارے دن میں تھک جائیں گے پھر آپ کے test میں وہ concentration نہیں رہے گی concentration کے لیے fitness کے لیے میری طرح کا تھوڑا سا old age بندہ تو تھوڑا chance لے سکتے ہیں آپ کو نہیں لے سکتے ہیں آپ کو نہیں لینا چاہیے آپ کو تو صبح 6-7 مجھے آنا ہونا چاہیے اور آپ کا وہی جذبہ وہی active ness مجھے رات گیارہ بہی تک چاہیے وہ ہونی چاہیے اگر آپ ایسا نہیں کرتے کمر صاحب آس رہے ہیں تو اس کا ملہ آپ physically fit نہیں آپ کو fit ہونا پڑے گا وہ کہتے ہیں نا گرتے ہیں شاہ سوار ہی میدانے جان میں وہ تیفل کیا گیرے جو گھٹوں کے بال چلے تو آپ نے شاہ سوار بنے پہلے fit کریں آپ نے میں نے کہا صبح 5 میل شام 5 میل پھر 100 sit ups 100 reach ups اس کے بعد آپ نے کرنی ہے 45 minute 50 minute رننگ پوری کرنے کے بعد آپ نے physical activity میں different exercises میں involved رہے ہیں that is push ups sit ups اوپر میچے رسے پچڑنا وہ جو جو بہتھٹ دیا ہوئے ہیں سارے پورے کریں آپ دیکھیں کہ آپ دیلی یہ ساری چیزیں کرنا شروع کر دیں پھر ایک stage آئے گی کہ آپ جب ہفتے بعد کریں ایک ہفتہ گزرے گا شروع میں آپ کو بہت tough لگے گا ایک نفتے کے بعد جب آپ نے running time کے علاوہ 45 minute کا define کیا ہوئے میں نے package دینے آپ نے آپ کو exercise کا آپ دیکھی گا fit ہو جائے اور پہلے دن شاید آپ کو رسہ بڑا اور لگے اگلے دن آدھا ادھا فٹور اوپر چڑھیں گے اور آپ کو روحانی خوشی ہوگی کہ ٹھیک آٹھ سے دس دن بعد آپ انشاءاللہ پورا رسہ چاڑے ہیں تو یہ میں اور آپ کے بازوں میں بھی طاقت ہوگی اچھا یہ physical fitness پہ میں اتنا ظہر کیوں دیتا ہوں یہ پڑھنے سے نہیں آتی یہ کرنے سے آتی ہے پہلی بات اور دوسری کوئی بھی میں نے پی اے میں خود لام کورس میں ٹریننگ کی ہے اس عدارے سے ٹریننگ ہوں میں نے دیکھا کہ کوئی بھی physical activity آپ دو سے تین ہفتے کرتے ہیں آپ سیٹھونا شروع ہو جاتے ہیں وہ اتنا جو سپین ہیں آپ کا یہ کوشش کرنے کا اور شروع کرنے کا اس میں problem ہوتی ہے I hope کہ میری باتیں آپ کو اچھی لگی ہوں گی میں اللہ تعالیٰ سے دعا گوں گا میرا مالک میرا خالق میرا رازق آپ کو کائنات کا مالک ہر فیلڈ میں کامیابیاں دے آپ کی اور میرے دل کی دعائیں قبول کرے ہمیں اپنی والدین کے لئے اچھا بنائے ہمیں اپنے بیرے پاکستان کے لئے اچھا بنائے اور ہمیں زندگی میں پرفارم کرنے کی امت دفعی Thank you very much All the best Assalamualaikum